اسلام علیکم دوستو میرا نام قاسم ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ورڈپریس کی ویب سائٹ کو گوگل کلاؤڈ ہوسٹنگ پہ مائگریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہم ڈومینز کو پوائنٹ کرتے ہیں کیسے ڈومینز اور ہوسٹنگ کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کون سی آئی پی جو ہے کس ڈومین کے ساتھ کیسے ہم جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں جس سے ایک ڈومین کسی دوسری ہوسٹنگ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہماری یہ ورڈپریس کی ویب سائٹ ہے اس کو ہم اس کی کرنٹ ہوسٹنگ سے ہم نے اٹھانا ہے اور گوگل کلاؤڈ ہوسٹنگ پہ اس کو مائگریڈ کر دینا ہے اس کی یہ والی ڈومین جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے گوڈیٹی پہ اور ابھی اس کی کرنٹ ہوسٹنگ جو ہے کسی دوسرے سرور پر پڑھی ہوئی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی ڈومین یہی رکھنی ہے اور اس کی جو کرنٹ ہوسٹنگ ہے وہ چینج کرنی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ساری چیزیں پوائنٹ کرتے ہیں ڈومین کو ہوسٹنگ کو کیسے ہم چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹپ یہ ہے اپنے ورڈپریس کی بیک اینڈ پہ جانا ہے اور جو جو سب سے اچھا پلگین ہے وہ all in one migration ہے اس کو اپنے انسٹال کر لینا ہے اور سب سے پہلے پہلے جو سٹپ ہے اس نے آپ نے فرسٹ منیو پہ جانا ہے ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹ کرنا ہے آپ نے اس کے اپنی کرنٹ ویب سائٹ کو سب سے پہلے آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ٹھیک ہے تو میں اپنی ویب سائٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اپنے کمپیوتر کے اندر ابھی جب یہ ایکسپورٹ ہو جائے تو میں آپ کو دوسرا سٹپ بتاؤں گا کہ دوسرے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا تو ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے داؤنلوڈ کرنا ہمارا دوسرا سٹیپ یہ ہے ہم نے ایکسپورٹ کر لیا ہے فائل آل ان ون کے ساتھ ہمارا نیکسٹ اپ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دومین جہاں پہ ہماری یہ دومین ریجسٹر ہے ہم نے وہاں پہ جانا ہے لاغن کرنا ہے اور اس دومین کے اندر ای ریکڈ ہم نے ایڈ کرنا ہے کون سا ای ریکڈ ہوگا وہ ای ریکڈ میں ہم نے اس نیو ہوسٹنگ کا آئی پی اڈریس پہاوس کرنا ہے جس کو ہم نے پوائنٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تو چلیں کرتے ہیں ابھی تو ابھی یہ ہمارا جو انسٹنس ہے گوگل کلاود کا یہاں پہ ہم نے اپنی دومین کو پوائنٹ کرانا ہے یہ ایکسٹرنل آئی پی اڈریس ہم نے کپی کر کے اس ای ریکڈ میں ڈالنا ہے جہاں پہ ہمارا ہماری ڈومین جو ہے وہ ریجسٹر ہے یہ ہماری ڈومین ادھر سے میں نے آئی پی کپی کر لیا اب اس کو ڈین ایس کے اندر جاتے ہیں اچھا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیم سرور ای ریکڈ کی آپشنز ہمارے پاس گو ڈیڈی ہمیں نہیں دے رہا کیوں کیونکہ ہم نے کسی اور جو مائکرو سوفٹ ہے اس کے نیم سرور ہم نے یوز کی ہوئے ہیں یہ ای میلز کے لیے ہم نے یہ نیم سرور یہاں پہ ایڈ کی ہوئے ہیں ہم اس کو ختم نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے اس کے مائکرو سوفٹ کے جو اکاؤنٹ ہے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم اپنا جو ہے ایکسٹرنل آئی پی اڈریس نیو ہوسٹنگ کا ایڈ کریں گے اس کو ہم نے چین نہیں کرنا تھے گا اب میں نے پہلے سے اوپن کیا ہوگا ہے وہ مائکرو سوفٹ کا اکاؤنٹ تو تو یہاں پہ مائکرو سوفٹ کا جو ایڈ من ہے وہ میں نے اوپن کیا ہے یہاں پہ ہماری یہ دومین پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ ای ریکڈ پڑا ہوگا ہے ہم یہاں سے ایڈڈ کریں گے ایڈڈ کر کے اس آئی پی کی جگہ پہ ہم نے اپنا پرانا والا آئی پی جو سوری نیو آئی پی جو ہے ہماری ہوسٹنگ کا وہ ایڈ کر دینا میں دوبارہ کپی کرتا ہوں ادھر سے کپی اور یہاں پہ ہم اس کو ایڈڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی میں نے اس کو ایڈڈ کر کے یہ ریکڈ جو میرا اپنے والا تھا نیو ہوسٹنگ کا وہ میں نے اس کو ایڈڈ کر دیا ہے اور جو کہ سکسیسولی ایڈ ہو چکا ہے میں نے اپنا نیو انسٹنس جو پہ گوگل کلوڈ پہ پڑا ہوا ہے اس پہ اس کو میں نے اپنا پرانے والے کے ساتھ ریپلیس کر دیا ٹھیک ہے تو مائیکرو سوفٹ کا جو یہ ریکڈ وہ اس کے پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا ہماری یہ والی جو دومین ہے اب ہماری اس انسٹنس کو پوائنٹ کرے گی ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہے جنو وہ یہ کہ اس انسٹنس کے اوپر میں نے آلڈی پہلے سے ہی ورڈپریس انسٹال کر دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس دومین کو اس نیو والے انسٹنس کو پوائنٹ کرنا جائے جس کے اوپر ورڈپریس انسٹال کیا ہوا ہے جو کہ بائی دی فال نائنٹین یا سیونٹین تھیم پہ چل رہا ہوگا اب اس کو ہم ریفرش کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو نیو ورڈپریس ہے نیو ہوسٹنگ پہ وہ اس دومین کے اوپر آرہا ہے چل رہا ہے اس پہ یہ نہیں تو ابھی میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں آئی سی انشورنس تو اب دیکھیں گے کہ یہ آئی سی انشورنس دومین پہ اس دومین کو ہم نے گوگل انسٹنس پہ جو میں نے ورڈپریس انسٹال کیا تھا نیو والا اس کے اوپر اس نے پوائنٹ کرنا شروع کر دیا اب جو سب سے پہلے فرسٹ ٹیپ پہ ہم نے ایک فائل کی تھی ایکسپورٹ کی تھی اب اس فائل کو ہم نے اس ورڈپریس پہ امپورٹ کرنا ہے تاکہ ہماری وہ والی سائٹ یہاں پہ موو ہو جائے اور پھر اس ورڈپریس پہ بھی آپ کو ڈبلیو پی آل ایڈ ون مائگریشن جو ہے اس کا پلگ انسٹال کرنا پڑے گا پھر اس کی سیٹنگ میں امپورٹ پہ جا کے آپ وہ فائل جو ہے امپورٹ کرو تو یہاں پہ ہم اپنی جو ہے فائل کو امپورٹ کریں گے تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ ٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے پرسیڈ کرنا ہے پرسیڈ کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ ہونے دیں تو سکسیسفلی ہم نے اپنی سائٹ جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے اس کے پرما لنکس اس کے ویب سائٹ کے پرما لنکس جو ہیں وہ اپڈیٹ کریں گے تاکہ ہماری جو ایچ ٹی ایکسس فائل ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے یہاں پہ آپ نے جو اوڑ ویب سائٹ کے ایڈمن لوگن جو ہوں گے وہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کا کیونکہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ پریویس جو ہم نے امپورٹ کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کا ڈیٹا بیس اپڈیٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم نے پچھلے جو لوگن تھے وہ یوز کرنی ہے یہاں سے میں پرما لنکس اپڈیٹ کر دوں گا اوکے گائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اپنی ہم نیکس ویڈیو میں سی یو ملتے ہیں مع 720 رو 10ew w ڈیٹیو مع eyeshadow پھر اپنی نیییڈیو